مہنگائی کے مدف پر دلی میں ہونے والی کانگریس کی دیش و شاوریلی بر لکاپری نہیں ملی اجازت شرط پوار کے ساتھ بیٹھا کے بعد ممتب انرجی بولی ابھی یو پی این نہیں ہے ہوائی اثریوں کے لیے مہارا سرکار نے بنائے الگ نیام کے نیک حد لکھ کر کی گزارش دلی میں پیٹرول ہوا آٹھ روپے سستہ سی ایم کی ادھیکشتہ میں ویڈ کم کرنے کا پرستاف پر لگی مہر پندرہ دسمبر سے نئی شروع ہوں گی انتراشتی اڑھانے ہوں میکرون کے خطرے کے پیچھ ہوا فیصلہ نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ پیشویتہ گھرک اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی نظر ڈالتے ہیں اتراخن کی کچھ خاص خبروں پر کرونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون کو لے کر لوگوں سے ستر کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسی کڑی میں نئی جانکاری دی گئی ہے جہاں نیتال پہنچے والے پرائیٹکوں کو کورونا ویکسین کی ریپورٹ یا پھر کورونا نیگٹیو ریپورٹ دکھانی ہوگی کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے پرشاسن پھر سے نیموں کا پالن کرنے کروانے کو لے کر سکتی بڑھانے جا رہا ہے کورونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون کے خطرے کے بیچ جلا پرشاسن بھی ایلٹ ہو گیا ہے تیسری لہر کی آشنکاؤں کو دیکھتے ہوئے ساسوئی بھاگ نے نئی نیتال جلے میں کورونا سیمپلنگ بھی بڑھا دی ہے اومیکرون کو لے کر ایلٹ جاری کیا گیا ہے پرائیٹکوں کو دکھانی ہوگی اپنی نیگٹیو ریپورٹ اومیکرون کو لے کر ایلٹ کیا گیا جاری کورونا کے بڑھتے ماملے کو دیکھتے ہوئے پرشاسن پھر سے نیموں کا پالن کروانے کو لے کر سکتی بڑھانے جا رہا ہے جہاں کورونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون کے خطرے کے بیچ جلا پرشاسن بھی ایلٹ ہو گیا ہے تیسری لہر کی آشنکاؤں کو دیکھتے ہوئے سواسوی بھاگ نے نیتال جلے میں کورونا سیمپلنگ بھی بڑھا دی ہے ایچن بی گڑھوال کی اندری وشو دیالے میں آج نووی دیکھشان سماروں کا آئیوجد کیا گیا رکشہ پرموک جنرل وپن راوت سماروں میں برطور مکھی اتھیتی کے شامل ہوئے مائی کے اندری شکشہ منتری دھرمین پردھان بھی مکھی اتھیتی آن لائن جڑے جہاں دیکھشان سماروں میں گھر گورو لوگ گائک نرین سنگنگی کے مانو اپادی دی گئی انہوں نے کہا کہ ان کو سمانت کر گڑھوال وشو دیالے نے گڑھوالی اور پتروں کا سمان کیا ہے یہاں جنرل وپن راوت نے اس دوران پی جی میں قریب 66 چھاترہوں کو گول میڈل دیے جس میں سے 51 چھاترہیں شامل ہیں اس میں وشو دیالے سے سمبند 118 کالیج اور وشو دیالے کے تینوں پریسنوں کے ٹاپر شامل ہے سماروں میں پی ایس ڈی اور اسنات کوتر کے 196 چھاترہوں کو اپادی دی گئی ہوترہ کھن میں بسپا کے پانچ ویدان سبا کے پرتیاشیوں کی گوشنا ہوتے ہی ان کے سمرتکوں میں جشت کا محول ہے جیسے ہی جھبریڑا ویدان سبا میں بسپا نے پورویدائک حریداز کے بیٹے عادت بریجبال کے نام کی سوچنا ان کے کیمپ کاریالے پر پہنچی تو ان کے سمرتک بڑی سنکھیا میں سمرتک کیمپ کاریالے پہنچے اور آتش باجی اور ڈول نگاڑوں کے ساتھ ان کا ازجورزہ سواگت کیا اس دوران پورویدائک حریداز بھی موجود رہے جہاں حریداز نے کہا کہ آنے والا سمیں بہوجن سماج پاٹی کا ہے اور بہوجن سماج پاٹی ہی شیط کا وکاس کر سکتی ہے اور بہوجن سماج پاٹی سبی ورگوں کو ساتھ لے کر چلنے میں وشواس رکھتی ہے انہوں نے کہا بہوجن سماج پاٹی نے انہیں جو ذمہ داری اور جو سممان دیا ہے اسے شیطر کی جنتہ بھرکرا رکے گی انہوں نے کہا کہ حادث دبرجرال کی اعتحاس ایک جیت ہوگی میں بہت بہت دنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے جبریڈا ویدان سبا کا پرباری پرتیاسی بنا کر کے جنتہ کے بیچ میں بھیجا ہے اور میں مددوں کی بات کروں تو یہاں پر سب سے بڑا مددہ ہے وکاس کا اور اس سے بھی بڑا مددہ ہے یہاں پر یواؤ کے روجگار کا میں روجگار کے مددے پر وکاس کے مددے پر اس چناؤں میں لڑنے جا رہا ہوں اور آنے والے چناؤں میں یہ جنتہ نے مجھے موقع دیا تو میں سب سے پہلے یواؤ کے روجگار کی ویوستہ کی بات کروں گا اور میں سب سے بڑی بات ہے کہ چھیتر میں جتنے بھی یواؤں ہیں یہاں پر کوئی سٹیڈیم نہیں ہے ان کے کھیل کود کے کسی میدان کی ویوستہ کی بات چمولی میں کے دغنات وانجیف ربھاک کے وانجیف تسکری پر سخت رکھ اپنایا ہے جہاں سینچری ایریا میں وانجیفوں کو ماننے کے لیے سکری شکاری دلوں پر بھی ٹیم کی اپنی پہلی نظر رکھی ہے وانجیف ربھاک نے منڈل گھاٹی کے گوانڈ گاؤں میں ایک ویقتی کے گھر سے ہیمالی انتھار کا ماس برامت کیا مخبیر کی سوچنا پر فنویبا کے ٹیم نے گاؤں میں شاپے مری کی ہے فلال معاملے کی جانچ چل رہی ہے وان پرابھاگ نے ماس کے ساتھ ایک ویقتی کو گرفتار کیا ہے پکڑے گئے ویقتی کی نشان دے ہی پر آنے لوگوں کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ پکڑے گئے ویقتی کی نشان دے ہی پر آنے لوگ کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے چمولی کارپیا کے مخبازار میں عام آدمی پارٹی کی جن سبھا کا آئیو جن کیا گیا جس میں کارنل جائے کوٹھیال کے نہیں پہنچنے پر آپ گار کرتاؤں نے مایوسی دیکھنے کو ملی ہے آپ کیوں بتاتے کی جس کارنل کوٹھیال کے بھروسے عام آدمی پارٹی اور دو ہزار بائیس کے چناؤں میں جیت کا سپنا دیکھ رہی ہے اگر وہی جن سبھاؤں سے ندارت رہے تو آخر کیسے عام آدمی پارٹی اپنی نائیہ کو پار لگائے گی جس کی وجہ سے انہیں تدکار یہاں سے بولایا گیا اور ہم لوگ آنے والے سمیہ میں بہت جلدی کارنل صاحب کو یہاں پہ دے آئیں گے عام آدمی پارٹی دو ہزار بائیس کے چناؤں میں جیت کا سپنا دیکھ رہی ہے وہی جن سبھاؤں سے ندارت رہے تو آخر کیسے عام آدمی پارٹی اپنی نائیہ کو پار لگائے گی نرین نگر میں جہاں ایک طرف گڑوال میلے اور تیوہاروں کے آئیجن کی پرمپرا پرچین سمیہ سے چلی آ رہی ہے ان میلوں میں سب سے خاص ہے چوپٹیا بھرڈ گاؤں باسر میں ہر سال لگنے والا بھگوان بالیشور مہادیو کا میلہ جہاں دور جہاں سے شدھالو بھاری تعدادات میں بھگوان بالیشور مہادیو کے مندر میں ماتھا ٹیکنے اور منتیں مانگنے آتے ہیں ماتھا ٹیکنے والا بھگوان بالیشور مہادیو سوہلپور میں ایک کسان نے ٹھیکیدار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ میرے بنا انومتی کے ہی ٹریکٹر ٹرول سے فصل کو نشٹ کر دیا گیا ہے گریب پسان کا کہنا ہے کہ نادی میں جو سٹڈ لگائے جا رہے ہیں اس سٹڈ بنانے کے سامان کو میری انومتی کے میری بنا فصل کو نشٹ کر کے میرے کھیت سے لائی جا رہی ہے اور اس گریب پسان کا کہنا ہے کہ میں نے کرزہ لے کر تین بیگہ گئے ہوں فصل کھیت میں لگائی تھی اور میں نے ٹھیکیدار کو کہا کہ میری فصل اپنی پوری نشٹ کر دی ہے تو ٹھیکیدار نے کہا کہ اس فصل کو دوبارہ پھر سے لگا لینا سومنگر میں ون ویبا کی ٹیم نے بارہ فٹ لمبے ازگر کا رسکیو کیا سومنگر چوکی کے پاس قریب بارہ فٹ لمبے ازگر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی پھیڑ کھٹا ہو گئے جس کے چلتے سومنگر چوکی پولس ون ویبا کی ٹیم کیوں سوچنا دی گئے جس کی سوچنا ملتے ہی فن آرکشی مارانا پرطاب سنگھ اور ون سمویدہ کرمی دھرمین سنگھ پہنچے اور کڑی مشکت کے بعد اس بارہ فٹ لمبے ازگر کا رسکیو کیا جس کے بعد ویبا کی ٹیم ازگر کو اپنے ساتھ لے آئی خبر سومنگر سے ہے جاون ویبا کی ٹیم نے ایک رسکیو آپریشن چلایا جس کے چلتے بارہ فٹ لمبے ازگر کا رسکیو کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ون آرکشی مارانا پرطاب سنگھ اور ون سمویدہ کرمی دھرمین سنگھ پہنچے رسکیو کرنے کے لئے اور کڑی مشکت کے بعد اس بارہ فٹ لمبے ازگر کا رسکیو کیا ہے اور جس کے بعد ویبا کی ٹیم ازگر کو اپنے ساتھ لے آئی چمولی میں موسم ویبا کی بھوشوانی ایک برفر سے صحیح ثابت ہو رہی ہے موسم ویبا نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک دسمبر سے اتراخن میں موسم بدلے گا ساتھ ہی شیط لہر بارش اور برف باری کی آشنکہ بھی دجائی جتائی تھی ٹھن بڑھنے اور آسمان میں چھائے بادلوں سے چمولی کا پارہ گھر گیا ہے اتراخن کی اب تک کی خبروں میں فلال بس اتنا ہی اور دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے نمسکار موسیقی